بسم اللہ الحمدللہ اور جو سورہ آج ہم نے منتخب کی ہے جس کی اوپر تھوڑا سا تفسرہ کریں گے جس کی بات کریں گے وہ میری بہت زیادہ پسندیدہ صورتوں میں سے ایک ہے اور وہ ہے سورہ حاقہ اور اس سورہ کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ واقعی میں اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کا منظر جو ہے اس کو ایکسپیرینس کرنا ہو تو یہ سورہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ محصر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں قیامت کے دن کا ایک خاص نام بیان کرتے ہیں الحاقہ اور الحاقہ جو ہے یہ یعنی حق سے نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الحاقہ تم الحاقہ وما ادراکم الحاقہ کہ الحاقہ جو ہے یہ جو یقیناً پیش آنے والا دن یا پیش آنے والی ریالٹی یا پیش آنے والی حقیقت یہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم یہ کیا یعنی کہ یہ وہ دن ہے جو آ کر رہے گا یہ وہ حقیقت ہے قیامت کی جو آ کر رہے گی جتنا مرضی انسان کوشش کر لے کہ میں اس سے کوئی بچ بچا کے نکل جاؤں اس سے بچنا ممکن نہیں ہے یعنی آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم لوگ کبھی کبھار کوئی ریالٹیز ہوتی تھی ہماری لائف میں کہ جی فائنل اگزام آنے ہیں یا آپ کا ٹیسٹ کوئی ہونا ہے یا ٹیچر نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو کبھی کبھار بڑے دل سے تمنا نکلتی تھی یہ کاش یہ ٹیسٹ کینسل ہو جائے کاش یہ فائنل اگزام آ رہے ہیں لیکن ملک کے صورتحال بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسی ہڑتال ہو جائے کوئی ایسا پیہ جام قسم کی ہڑتال ہو جائے کہ یہ پسپون ہو جائیں اگزامز مارے اور کبھی کبھار ایسا تکہ لگ بھی جاتا تھا کوئی ایسا اللہ معاف کرے یا تو ویدر میں کوئی ایسی صورتحال آجتی تھی کہ کوئی ایسا سلاب اللہ معاف کرے آگئے یا کوئی ایسی چیز آگئی جس کی ایسے ان ایکسپیکٹیڈلی اگزام ڈیلے ہو گئے یا ان ایکسپیکٹیڈلی جو ہے کوئی ایسا ایونٹ جو کہ ہر سال آتا ہے اور کنفرم ہوتا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانتہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن آلی یہ الہاق ہے اور یہ آکر رہے گا اس کو تم جتنی مرضی تمنائیں اور دعائیں کر لو تو یہ دن ڈیفر نہیں ہونے والا یا آپ کہیں کہ جی میرا جو ہے وہ ڈیٹا کسی طرح ڈیلیٹ ہو جائے میری فائل کرپٹ ہو جائے یہ جو کرامن کاتبین میرا ریکارڈ سارا دکھنے ہیں یہ فائلیں کہیں گم ہو جائے وہ جب یوم الکیامہ پر جب میرے فائلوں کا پوچھے جائے کہیں جی وہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں گئے ریجسٹر وہ پیچھے اس کو دیمک چاٹ گئی یا وہ ہمارے جو بارشیں ہوئی تھی اس میں پانی میں بہ گئے کوئی احساس چکر ہی نہیں ہے یعنی یہ وہ ریالٹی ہے جو آ کر رہے گی اور اس کے اندر جو جو چیزیں اللہ تعالی نے بتائیے وہ سب ہو کر رہیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یعنی اس سورہ کے اندر انٹر ہوتے ہی پتا چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ابھی بتایا جائے گا چاہے آپ کو یہ چیزیں بہت انریلسٹک لگ رہی ہوں لیکن خدا کی قسم یہ ہو کر رہیں گی آج اس دنیا میں بیٹھے ہوئے امیجن کرنا بھی بڑا حجیب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ارطالہ فرما رہے ہیں جو بھی ہے یہ ہو کر رہے گا اور جس طرح سے سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے یعنی یہ سورہ جو ہے نا یہ آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ وہ ریالٹی جو آنے والی ہے اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ آیان نمبر تیرہ تب میں پہنچتا ہوں بلاسٹ ہوگا ایک ہی وہ سور پھونکا جائے گا اور کیا ہوگا اسی سے قیامت کا دن ڈکلیر ہو جائے گا اور یہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو فرشتہ ہے اسرافیل یہ آپ کو پتا ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس کی بڑی خاص بات ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کبھی پلکیں نہیں جھبکتا یہ کبھی پلکیں نہیں جھبکتا اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ کوئی ایسا فرشتہ بتاؤ جو کبھی پلکیں نہیں جھبکتا ہو جس نے بس آنکھیں کھول کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ وہ فرشتہ اسرافیل اور یہ کہاں دیکھ رہا ہے اس کے ہونٹوں کے پاس نہ وہ سور لگا ہوئے اور یہ اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ حکم آئے تو میں سور پھونک دوں یعنی وہ جو ہون بلو کرنا نا یعنی یہ چاہتا ہے کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو اللہ کی طرف سے کہہ نہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جا گیا کہ قیامت اللہ وقت آ گیا تو میری آنکھ اس کا ہمیں پہ بند ہو یا میں بلنک کر رہا ہوں تو میرے حکم کو ماننے میں ایک ملی سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جائے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو وہ بالکل اس انتظار میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا آج سے چوتہ سو سال پہلے کہ اس وقت اسرافیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہے اور پل کے بغیر وہ اسی انتظار میں کہ اللہ کا حکم آئے تو میں سور پھون دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قیامت کی نشانی ہے ان میں سے جو پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر آپ کا دنیا سے چلے جانا یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ جو ایک لاکھ چوپیس ہزار نبیوں کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا اب ہمیں کسی نبی کا انتظار نہیں ہے ابھی کسی اور چیز کا ہونا یعنی باقی نہیں ہے کہ بھی ہم کہیں کہ کسی اور نبی نے آنا ہے اور ایک اور کتاب نے نازل ہونا ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو اب سوچیں کہ اب کتنا قریب ہو چکا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ان کو ایک ہی ساتھ تباہ کر دیا جائے گا ایک ہی دھماکہ ہوگا ان کو تباہ کر دیا جائے گا یعنی جس زمین کو آپ آج جانتے ہیں اور جس آسمان کو آپ جانتے ہیں اور جن پہاڑوں کو آپ جانتے ہیں ان کو آپس میں پیس دیا جائے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی اس کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے یعنی جو پہاڑ ہیں وہ سیر پہ نکلے ہوں گے سیر پہ کیسے نکلے ہوں گے کہ جس طرح وہ چیز ہوا میں ڈسٹ بن جاتی ہے پھر آپ اس کو بھوک مانگ دیں تو وہ اڑ جاتی ہے یعنی ابھی آپ کے سامنے جو مرگلہ کی پہاڑی ہیں یہ بڑی سٹیبل ہیں لیکن امیجن کریں کہ ایسا دن ہو کہ مرگلہ کی پہاڑی چل رہی ہے اور وہ مرگلہ کی پہاڑی نہیں ہے وہ چورا چورا ہو چکی ہے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے ایک گرد و غبار کا بس ایک بادل سا بن گئی ہے اور وہ ایسے چلتی بھی جا رہی ہے اور آپ حیران ہو رہے گے یہ پہاڑی کی در جا رہی ہے لیکن وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو چکی ہے یہ اللہ تعالی منظر کشی کر رہے ہیں قیامت کے دن کی کہ جس دن زمین اور پہاڑوں دونوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا یہ وہ دن ہے جس دن جو چیز واقعہ ہونے والی وہ واقعہ ہو جائے گی یعنی اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جس دن یہ زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اس دن تمہیں پتا چل جائے گا کہ جس دن کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا وہ دن آ جا گیا اور پھر آسمان کو جو ہے وہ ٹکڑے کر دیا جائے گا اس کو توڑ دیا جائے گا ایسے جیسے وہ کوئی ٹیشو پیپر تھا یعنی آسمان اللہ تعالی نے سورہ نبہ میں کہا یعنی بڑے شدید آسمان اللہ تعالی نے آپ کے اوپر یعنی آسمان بنائے ہیں بڑے سخت ہیں حل طرح من فطور آج ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ کیا تمہیں اس میں کوئی کریک نظر آتا ہے آسمان پر تم اپنی نظر دھڑاتے ہو پھر اوپر دیکھو پھر اوپر دیکھو کوئی کریک نظر آتا ہے کوئی کریک نہیں ہے تو اللہ تعالی فرمارے ہیں اس دن جب اللہ کا حکم ہوگا یہ آسمان بھی آپ کا پھٹ جائے گا یہ بھی ٹکڑے ہو جائے گا اور کیا ہوگا سورہ النبہ میں فرمایا جیسے کہ ابواب ہے فکانت ابواب ہے جیسے دروازے کھول گیا آسمان کے اندر اور اس طرح ٹکڑے ہوگا جیسے ٹیشو پیپر تھا اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی پھر آگے فرمایا وَالْمَلْكُ عَلَىٰ عَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَا اِذِن ثَمَانِيَا اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو فرشتے جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے عرش کو تھاما ہوا ہے ان کو آپ دیکھو گے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں يَوْمَا اِذِن تَرْدَوْنْهَا لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا اور اس دن جو چیز بھی یعنی تم نے چھپائی ہوئی تھی یعنی اس دن وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کوئی بھی چیز اس دن چھپی ہوئی نہیں رہ گی کوئی بھی چیز خفیہ نہیں ہوگی اس دن آپ کے عمال آپ کی باتیں آپ کے جو کچھ بھی تھا جو دل میں تھا جو ظاہر تھا جو باتیں تھا سب کچھ سامنے آ گیا زمین اپنے سارے راز اگل دے گی آپ کو پتہ اس وقت زمین جو ہے نا وہ پھٹنے کو آ رہی ہے زمین نے کتنے راز پوشید ہیں یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ جگہ پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ زمین پہ ہو چکا ہے کبھی سوچا آپ نے یہ بات پتہ نہیں کتنے لوگ یہاں سے گزرے ہیں پتہ نہیں کوئی اچھے کام ہوئے ہیں بورے کام ہوئے ہیں کتنے راز ہیں جو زمین کے سینے میں دفن ہیں یہ آپ کے سامنے ایک مین روڈ جا رہی ہے اس روڈ پہ پتہ نہیں کون کون سے واقعات ہو چکے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے خاص طور پر وہ جو پرانی سڑکیں ہیں جی ٹی روڈ ہے ہماری سلک روڈ ہے یعنی آپ دیکھیں پتہ نہیں کیا کچھ ہوئے وہاں پہ کتنے کتنے جنریشن گزری ہیں وہاں پہ اچھے کام ہوئے بورے کام ہوئے یہ ساری چیزیں نا اس سمین کے سینے میں دفن ہیں اور اس دن یہ سارے سیکرٹس باہر آ جائیں گے کس نے کیا کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اس دن چھپیوی چیز کوئی بھی نہیں رہ جائے گی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيُقُولُ هَا وَمْقْرَوْ كِتَابِيَا یعنی اور پھر جس کو اس دن کتاب اس کی نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس نے ابھی کتاب پڑی نہیں ہے جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گی وہ بڑا خوشکسمت انسان ہے جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی وہ کہے گا ہاو مقرح کتابی ہے میری کتاب پڑو دیکھو میں پاس ہو گیا یعنی جس کو رائٹ ہینڈ میں کتاب مل رہی ہے یہ اسی کو ملے گی جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ تھیں جس کی مغفرت جو ہے وہ غالب آگئی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اس نے ابھی اپنی کتاب کھولی بھی نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہے کہ میں پاس ہو گیا کیونکہ رائٹ ہینڈ میں مل رہی ہے نا کیونکہ جس کو لیفٹ ہینڈ میں ملے گی اس کو پتہ میں تباہ ہو گیا ہوں تو رائٹ ہینڈ والا ابھی کتاب کھولی نہیں وہ لوگوں کو بتا رہے گی کیونکہ جب کوئی بچہ پاس ہوتا ہے نا تو سارے بچے کہتے ہیں کیسے تم پاس ہوئے تم فرسٹ کیسے آئے بتاؤ تو اسے کیا پڑھتے ہو تم مجھے اپنی روٹین تو بتاؤ تمہاری روٹین کیا ہے کیسے پڑھا کرتے تھے صبح گیا کرتے تھے شام میں کیا کرتے تھے اب یہ وہ بندہ جو ہے جو فرسٹ آ گیا ہے یعنی جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی اب وہ لوگوں کو اپنی کتاب پڑھا رہا ہے دیکھو دیکھو میں نے اس میں کتنے نمبر حاصل کیا دیکھو میں کیا کام کرتا تھا کہ آج میں یہاں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُولُ هَاوْ مَقْرَوْ كِتَابِيَا مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے مل کے رہ گا یعنی یہ بندہ اس کی ایک صفت بیان کی جاری ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میرا حساب میرے سامنے آ جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَا جو میں نے ذرا برابر کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا اور جو ذرا برابر شرکہ ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا یعنی اس بندے کو یقین تھا کہ میرا اکاؤنٹیویلٹی ہوگی میری میرا حساب کتاب ہوگا میں کبھی اس بات سے غافل نہیں رہا کہ میرا امتحان نہیں ہوگا مجھے پتا تھا میرا امتحان ہوگا اسی لئے میں زندگی میں بڑے آرام آرام سے چلا بڑا دیکھ دیکھ کے چلا کہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کوئی مجھ سے خطان نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ آ کے فرماتے ہیں اس کی بڑی زبردت زندگی ہوگی عیاشیہ کرے گا ایسی زندگی جس میں یہ راضی بھی ہوگا اور عیاشیہ بھی کرے گا کیا عیاشیہ کرے گا وہ اب آپ کی مجنیشن ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اور جی کا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ ایک اور جی کا فرماتے ہیں قرآن مجید میں یعنی اور عقی moms قیامت کے بارے میں یعنی جنت کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے تو اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا اب راضی آپ کیسے راضی ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس سے تو راضی ہوتے ہیں میں تو جب دے دوں گا فکر نہ کر تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ راضی بھی ہو جائے گا وہ اور عیشیوں بھی کرے گا اور کتنی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ بھی حساب دینے والا ہے فی جنت انعالیہ اس کو ایک اونچے باغات عطا فرمائے جائیں گے قطوف اوہ دانیہ جہاں پہ اس کے سر کے اوپر سے پھل آ رہے ہوں گے یعنی کہ اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ لیٹا ہوا ہوگا اس کو درخت پچڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے لیٹا ہوگا تو درخت کی جو شاخیں ہیں وہ خود بخود اس کے پاس آ جائیں گے جیسے اس کے دل میں تمنہ پیدا ہوگی کہ یار یہ میں عام نہ کھالوں یہ میں سیب نہ کھالوں تو خود بخود شاخ اس کے موں کے آگے آجائے کہ وہاں سے توڑ کے کھالے گا ایاشی کرے گا بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اگر کوئی پرندہ اٹھتے ہوئے دیکھے گا تو گئے گا کاش اس کا روست ہوتا میرے پاس وہ فوراں روست ہوگا اس کے پاس پلیٹ میں آجائے گا وہ تمنہ کرے گا ساتھ اس کے جو لوازمات وہ چاہتا ہے وہ ہوں گے ہر بائٹ لے گا کہ وہاں سبحان اللہ اور پھر دماغ میں خیال ہے کہ یار اس سے ملتی جلتی میں چیز کوئی کھایا کرتا تھا دنیا میں لیکن اس کا مقام ہی ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے نا بچپن میں کچھ چیز کھائی ہوتی ہے کہ یار وہ جو کھائی تھی نا بچپن وہ بڑی کمال چیز تھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا فیلنگ ایسی ہے کہ یار یہ کھائی تھی اس طرح کی ملتی جلتی لیکن اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے البتہ بچپن میں وہ جو بڑی زبردست قسم کی نہاری کہای دینا اس کا کچھ یاد آ رہی ہے ہلکی ہلکی وہ جو زبردست قسم کی بریانی کہای دینا اس سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے لیکن لیول بورٹ ڈیفرنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے کہ ان کو اتنا تکلف کرنے کی بھی ضرورتی ہے کہ یہ فروض اٹھا رہے ہیں فروض خود ہی ان کے پاس آجائے کرے گا قطوفوہ دانیا قلو وشربو حنیم بما اسلف تم فی فی الائیام الخالیا پھر کہا جائے گا کھاؤ پیو کھاؤ پیو اور اس کے بعد اس لیے کھاؤ پیو کیونکہ تم نے جو کچھ بھی آگے بھیجا تھا پچھلے دنوں میں یعنی تم نے جو اپنی پچھلی زندگی میں جو تم نے آگے بھیجا تھا اس کی وجہ سے آج کھاؤ پیو اچھا یہ بس ایک ایک فنی بات میں آپ کو بتاتاو میرا ایک دوست تھا بڑا پیٹو کے سمگا میں اتکاف بیٹھا اس نے کیا کیا اس کا نا قرآن میرے ہاتھ آ گیا تو ویسے میں نے میں اپنا قرآن ڈونڈا تھا وہ کوئی اٹھا کے لے گیا کیونکہ اس پر میں نے چیزیں انڈرلائن کی نہیں تھی اس کا قرآن میرے پاس آیا تو میں نے جب کھول کے دیکھا تو آپ یقین کریں جہاں جہاں پہ کلو وشربو لکھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کھاؤ پیو میں نے کہا اب مجھے تیری صحت کا راز پتا چلے کہ تُو بس اس ہی آیت پر عمل کی جا رہا ہے کلو وشربو میں نے کہا یہ جنت کی بات ہو رہی ہے تُو نے دنیا میں بنا دی ہے کہتا ہے نہیں اور اس کی دلیل بھی ایسے بڑی لوجیکل تھی وہ کہتا ہے دنیا میں کریں گے تو جنت میں بھی اللہ دے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی جس طرح اللہ تعالی کہتا ہے یعنی جو دنیا میں اتمنان حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر میں انہی کو کہا جاتا ہے موت کے وقت بھی کہ کہتا ہے میں یہاں پہ اللہ کے حکم سے کھاؤں پی ہوں گا تو در بھی اللہ تعالی خلاف علا دے گا دوبارہ یہاں پہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے پہلے زندگی میں جو تم نے آگے بھیجا تھا یعنی ہم آگے کیا بھیجتے ہیں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے جیسے آپ ایمیل کرتے ہونا تو ایمیل آگے چلے جاتی ہے اب ایمیل جو چلی گیا نا وہ واپس نہیں ہو سکتی جو آپ نے کام کر دی ہے اب یہ واپس نہیں ہوگا تو اب آپ جتنے بھی کام آپ کر رہے ہیں ابھی رمضان کا مہنہ چل رہے ہیں آپ یہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ روزے رکھ رہے ہیں آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں دعوت دین کر رہے ہیں جو بھی خیر کے آپ کام کر رہے ہیں یہ سب کام پیچھے نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ آپ آگے بھیج رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کی اکاؤنٹ میں سیو کرتا جا رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے تو آپ نے سید آشاء سے پوچھا کیونکہ ایک وہ انہوں نے جو ہے نا وہ دھنبہ زبا کیا تھا تو آپ نے کہا اس کو تقسیم کر دینا تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آشاء کیا بچا ہے تو انہوں نے کہا یا اسولہ بس ایک ران بچی ہے ایک ران بچی ہے بس آپ نے فرما ہے نہیں سب کچھ بچ گیا ہے سوائے ران کے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کہا وہ جو تم نے دے دیا نا وہ سارا بچ گیا ہمارے لیے وہ سارا ہمارے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے اگر کچھ چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے اگر نہیں بچی تو یہ چیز نہیں بچی اس کو بھی بچالو اس کو بھی آگے فورڈ کر دو تو یہ بھی ہمارے اکاؤنٹ پر جلا جائے گا تو یاد رکھیں جو کچھ آپ نے خرچ کر دیا نا جو کچھ آپ نے لگا دیا وہ چیز اصل میں ہے جو آپ کو قیامت کے دن ریسیب ہو جائے گی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ چیزیں آنکھ کی طرف بھیجنی ہے اور ان لوگوں کو یہ اسی لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا میں نیکی والے کام کی تھے پھر اطارہ فرماتے ہیں اور جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی پھر وہ کیا کہے گا کہ کاش کے مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی کاش کے مجھے کتاب نہ دی جاتی کیونکہ اس کو بھی بائیں ہاتھ میں ملی ہے اس نے بھی کتاب کھولی بھی نہیں ہے لیکن اس کو پتا کہ میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں برباد ہو گیا ابھی اس کو کھولنے کی یعنی امیجن کریں کہ اگر آپ کے پرنسپل کے پاس دو لفافے ہونا ایک گرین انویلوپ ہو اور ایک ریڈ ہو گرین کا مطلب ہے تم پاس ہوگی ریڈ کا مطلب ہے فیل ہوگی تو جس جس کو گرین ملے گا اس کو کھولنے کی ضرورت ہے اس کو پتا ہے میں پاس ہوگیا وہ آفیس سے باہر نکلے گا چھلانگے مارتا وہ جس کو ریڈ ملے گا اس کا پہلے ہی مو مر جایا ہوگا اس کو کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو اتنا تکلوف کرنے کی بھی ضرورت ہے کھول کے دیکھ لے اس کو پتا ہے لفافہ دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا کہ میں فیل ہو گیا ہوں کتنی بوری طرح فیل ہو گیا ہوں اچھا آپ کھول کے دیکھ لو تو جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب مل رہی ہے نا وہ کہتا ہے کاش کہ مجھے یہ ملتی نہ یا لیتنی لمعوتہ کتابیہ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر سورہ النبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا کاش کہ میں انسان نہ ہوتا کاش کہ مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کاش کہ میں دنیا میں نہ ہوتا کاش میں زمین کی مٹی ہوتا میرے اوپر سے لوگ گزرا کرتے کہ آج میرا حساب نہ ہوتا کیونکہ مٹی کا تو حساب نہیں ہوگا کاش میں زمین میں تباہ ہو جاتا یہ جو آج ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ نہ ہوتا اور مجھے لگتا تھا کہ میرا حساب نہیں ہوگا پہلے والے نے کیا کہا تھا مجھے یقین تھا میرا حساب ہوگا یہ کہہ رہا ہے مجھے لگتا تھا نہیں ہوگا یہ لگتا تھا یعنی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں انکار کرتا تھا حساب کا مجھے پتا تھا حساب ہونا ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بچ بچا کے نکل جاؤں گا شاید میرا کوئی ڈیٹا ادھر ادھر ہو جائے گا شاید کوئی بندہ مجھے آکے بچا لے گا کوئی میری سفارش کر لے گا کوئی ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے گی مجھے لگتا نہیں تھا کہ میرا بھی صاحب ہو جائے گا یعنی اس میں اور جس کو رائٹ ہینڈ میں کتاب ملی ہے دونوں کے مائنشیٹ میں کی طرح بڑا فرق ہے ایک نہ وشفل تنکنگ بے بیٹھا ہو ہے وشفل تنکنگ کہ میرا نہیں خیال مجھے کوئی پکڑے گا میرا نہیں خیال جیسے ہم کبھی کبھا ستے ہیں نہیں نہیں وہ مجھے پتا ہے وہ فلانے شخص فوت ہو گئے ہیں اور ان کو بڑا یہ ہوا مجھے نہیں ہوگا ہمیں لگتا ہے سارے بورے کام دوسروں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے فلانا کھا کھا کہ اس کو یہ پرابلم ہوا وہ پرابلم ہوا جو نا اتیار نہیں کرتا لیکن میں بھی کرتا ہے مجھے نہیں ہوگا مجھے نہیں ہوگا یہ بیوکوفی اور کچھ بھی نہیں ہے اینسٹین کہا کرتا تھا کہ ایک ہی چیز کو بار بار کرنا اور ڈیفرنٹ ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنا اس کو بیوکوفی کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے سٹوبرٹی کی ڈیفنیشن ہی یہ ہے کہ آپ ایک ہی چیز بار بار کر رہے ہیں اور ہر دفعہ امید کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ نکلے گا تو دوسرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے پیچھے لیفٹ رائٹ گرتے ہوئے آپ کہتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھوڑا ساتھ انتظار کر لو ابھی پتہ لگ جائے کہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو یہی معاملہ جو ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جا رہی ہے یا لی تہا کانت القادیہ وہ کہ گا کاش کہ میں یہی میرا انڈ ہوتا یعنی کہ میری موت آ جاتی دنیا میں آپ سوچیں کوئی انسان نہ موت کی تمنہ نہیں کرتا ویسے آپ اس کے بعد ہے ہم لوگ سارے زندہ رہنا چاہتے ہیں ہمارے اندر ایک انٹرنل انسٹنکٹ بھی ہے جس کو سیلف پریزرویشن کہتے ہیں ہر بندہ اپنی جان اس کو بہت عزیز ہوتی ہے لیکن پوری زندگی میں ہم سٹرائیف کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں کہیں بیمار نہ آ جائیں کہیں چوٹ نہ لگ جائیں کسی عذیت میں نہ آ جائیں سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ پہن لو یعنی ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھج جاؤں میں مرو نہیں یہاں پہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کاش کہ وہی جو میرا انڈ ہوتا یعنی موت میرا انڈ ہوتا موت کے بعد میں اٹھتا ہی نہ دوبارہ جب مر جاتا بس دی اینڈ ختم گیم اوور اس کے بعد کوئی کچھ نہ ہوتا میرا کاش کہ ہی ہوتا لیکن ما اغنہ انی مالیا میرا مال اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا اب یہ دیکھیں یہ ریفلیکشن میں جا رہا ہے اب اس کو پتہ چل کے نا کہ بائیں ہاتھ میں کتاب ملی ہے اب دیکھیں یہ نہ سوچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس تائم پر جو تھوٹس ہیں نا وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے کتاب نہ ملتی کہتا ہے کاش کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا حساب نہیں ہوگا کاش کہ میری موت میرا انڈ ہوتا اس کے بعد میں اٹھایا نہ جاتا پھر وہ سوچ رہا کہ ما اغنہ انی مالیا میرے مال نے میری کوئی مدد نہیں کی یعنی آپ دیکھیں مال ہم کیوں بجاتے ہیں سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مال ہم کیوں اکٹھا کرتے ہیں مال اکٹھا کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وہ انگلیش کا ایکسپیشن ہے کہتے ہیں we are saving it for a rainy day we are saving it for a rainy day کئی خدا نہ خواستہ کوئی ہو نہ جائے کچھ ہو نہ اس کے لیے پیسے بچا کر رکھیں کامت کے درنہ اس کا مال بھی کام نہیں آرہا it's raining but اس تائم پر پیسے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے rainy day تو آیا ہوئا ہے لیکن اس میں پیسے نہیں چلیں گے آپ کے امال چلیں تو اور امال آپ کے پیس ہیں کوئی نہیں کچھ بھی کرنسی وانی چل رہی نہ ڈالر نہ نوٹ نہ کچھ صرف کیا کرنسی چل رہی ہے آپ کے امال چل رہے ہیں اور امال اس بندے کے پاس نہیں ہیں تو کہہ رہا کہ ما اغنہ انی مالیا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پچھایا حالکہ انی سلطانیا میری جو چودرہت تھی میری جو بادشاہت تھی میرا جو عوضہ تھا میری جو designation تھی اس نے بھی میری مدد نہیں کی آج میں دنیا میں تو بڑی designation پہ تھا بڑا ہائی پروفائل تھا لیکن میری جو ساری سلطانت جو میری سلطانی تھی جو میری چودرہت تھی آج وہ بھی کسی کام نہیں آ رہی نہ مال کام آ رہا ہے نہ میری پوزیشن کام آ رہی ہے دنیا میں بڑے بڑے کام ہم صرف پوزیشن سے نکلوا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کون ہوں میں فلاہ ہوں تو بندہ کہتا ہے جی سر بالکل میں کر دیتا ہوا کام یعنی بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں آپ کے لئے آپ کی پوزیشن کی ویسے آپ کا اٹائر دیکھ کے آپ کا پوزیشن عوضہ دیکھ کے لوگ بہت ساری چیزیں آپ کے لئے فیورز کر دیتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں آج میرے جو پوزیشن اور پاور ہے وہ بھی میرے کسی کام کے نہیں ہے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا ابھی یہ تھوٹ پروسس چل رہا ہے ابھی یہ تھوٹ پروسس چل رہا ہے اس کو ندامت ہو رہی ہے رگریٹ ہو رہی ہے اچانک سے آواز آتی ہے خضوہو فقلو اس کو پکڑو جکڑ لو اس کو اور زنجیروں میں لپیٹ دو خضوہو فقلو یعنی اگدم سے اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کو زنجیروں میں باندھیا جائے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا نا اچانک سے حکم آتا ہے چلو بھی باری آگئی اس کی جیسے آپ کبھی کسی جگہ پہ انٹریو کیلئے گئے ہو اور بڑا سخت انٹریو آپ کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کچھ سوچ رہے ہیں اچانک سے آپ کا نام کال کر دیتے ہیں یہ بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں امیجن کریں ابھی آپ سوچ رہے تھے اوہو میں گیا میں گیا میں گیا ایک دم سے حکم آتا ہے پکڑو اس کو جکڑ کے زنجیروں میں باندھو بس this is it this is the end game over تمہاری زندگی ختم خضوہو فقلو ثم الجحیم اصولو اور اس کو یہ جو جہنم ہے نا اس میں اس کو پھینک دو یہاں پہ نا اللہ تعالی یعنی جملہ اسمیہ عربی زبان میں یوز کر رہے ہیں کہ پہلے یہ جو جہیم ہے یہ جو آگ ہے نا یہ جو آگ ہے اب آگ اس کو نظر بھی آ رہی ہے اب بندہ سوچ رہا ہے یہ آگ اس کے ساتھ کیا ہوگا جیسے کوئی جس طرح میں نے آپ کو اس دن ایک دفعہ مثال دی تھی کہ جو ڈینٹس کی کٹ ہوتی ہے نا اس میں اب وہ بچے کے سامنے اگر آپ لے کے آئے ہیں تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا یعنی ٹورچر میں اضافہ کسی ہی کرنا ہونا کہ میں آپ کو ٹورچر کی ٹیکنیکز نہیں بتا رہا لیکن جس ویسے بتا رہا ہوں کہ ٹورچر کی ٹیکنیک کے اندر اگر آپ نے کسی کو سیکلوجیکل ٹورچر دینا ہونا ایک تو ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ ایسے کر کے آگے مو کر کے بیٹھا ہوئے اور آپ اس کو پیچھے سے چیزیں چپائے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں لیکن اس سے بڑا ٹورچر پتہ کیا ہے وہ ساری کٹو اس کے سامنے راکے رکھ دیں اور پھر اس کو دکھائیں باری باری کہ اب تمہارے ساتھ اس کے ساتھ کچھ ہوگا اب وہ سوچ رہتا ہے اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا رکو بھی پتہ چلتا ہے تمہیں کیا ہوگا تو دس اس ورس ٹورچر اسی لئے آپ کو پتہ ہے کہ جانور جب زیوہ کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کہ حکم دیا گیا ہے کہ ایک جانور دوسرے کے سامنے زیوہ نہ کیا جائے دوسرا جانور کو چھوڑی نہیں دکھانے چاہیے سمجھا رہی میری بار یعنی ابھی اس عید کے بعد بڑی عید بھی آئے گی نا تو اب جانور بندہ ہوئے آپ اس کے سامنے ایسے چھوڑی کرتے کرتے آ رہے ہیں یعنی ڈبل موت نہ دیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدید ہے کہ وہ پہلے بیچارہ ابھی قربان ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی آپ اس کو ٹورچر کٹ دکھا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں اس کے ساتھ قربان کروں گا ایسے نہ کریں بلکہ اس کا مودر کیا ہے خاموشی سے آئیں لٹائیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے زبا کرتے ختم ہوگی بات شرافت سے جانور بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا آپ کو بجائے اس کے سامنے پورا ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو اکثر ویڈیوز آتے ہیں کہ وہ جانور کو پکڑ رہے ہیں اور جکڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور اس کے سامنے چھوڑیاں آ رہی ہیں اور یہ ہے یعنی ایک مزاق بنا ہوتا ہے ہر عید پہ کوئی نہ کوئی ویڈیوز اس طرح کے آتے ہیں ایک ویڈیو آیا تھا کے پی کے سے وہ گائے کی اوپر فائر کھول دیا شاید دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ایک ای فورٹی سیون سے فائر مار بھئی یہ قربانی کا جانور ہے یہ کچھ شکار نہیں ہو رہا وہ ایک ای فورٹی سیون ہے کہ در 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 فائر مار رہے ہیں اس کے بعد اللہ خیر کرے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی برتاؤں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ پتایا جا رہا ہے کہ اس کو کہا جائے گا اس بندے کو کہ پہلے تو کہا جائے گا اس کو پکڑ لو اور جکڑ لو پھر کہا جائے گا کہ سم مل جہیم یہ جو جہیم ہے یہ جو آگ ہے جہنم کی اب وہ سوچ جائے جی کیا ہوگا پھینک دو اس کو اس کے اندر اور پھر سم مفی سلسلہ اور یہ جو زنجیریں ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بھئی زنجیروں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیونٹی کیو بٹس کی لینگ تھے ان کی فس لکو فس لکو کا مطلب ہے اس کو اس کے اندر لپیٹ دو اور پیرو دو اس بندے کو یہ زنجیروں کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے یا اللہ ان زنجیروں کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے اس کے ساتھ کیا کرو فس لکو یعنی اس کو لپیٹو بھی اور اس کے اندر سے بھی گزار دو جیسے آپ کسی کپڑے کی اوپر کوئی ٹانکہ لگاتے ہیں یا بٹن لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نہ اس کے اوپر نیچے سے لے کے جاتے ہیں اس کو بالکل اسی طرح کا جا رہا ہے زنجیریں صرف لپیٹنی نہیں ہیں لپیٹنے کے باوجود اس کے اندر باہر سے گزار دو اتنا ٹائٹ اس کو پکڑ کے جکڑ کے رکھ لو اس میں اتنا سخت پنشمنٹ دی جاری ہے اس بندے کو یہ اللہ تعالی لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کیوں ہو گئی یہ سارا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم اس لیے کیونکہ اس نے یقیناً ایمان نہ لایا تھا اللہ جو العظیم ہے جس اللہ نے آپ کو عقل دیا شعور دیا کتاب نازل کی انبیاء کو بھیجا آپ کے لئے سارے وسائل پیدا کر دیا کہ آپ دین کو سیکھتے سمجھتے آپ کو کومن سینس میں آپ کے ڈال دیا آپ کی فطرت میں ڈال دیا اللہ تعالی کی معرفت لیکن پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں لایا پھر بھی سرکش رہا پھر بھی باغی رہا پھر بھی نافرمان رہا اللہ کے دین سے دور ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمان ہے اب اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا پہلی بات یہ تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں رہتا تھا اب سنتے جائیں ان کی یہ کس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اللہ پر ایمان نہیں رہتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے یہ مسکین کو کھانا کھلانے کا مشورہ بھی نہیں دیتا تھا مجھے بتائیں کسی کو مشورہ دینے میں کوئی ٹیکس لگتا ہے آپ نہیں کریں نا آپ نہ کھانا کھلائیں آپ ایسے نہ دیں کسی کو یہ کہنا یار بھائی آپ دے دیں چلیں وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا اب اس پہ کوئی ٹیکس ہے ویسے ایم شور سارا دین بہت باتیں کرتا ہوگا گپے تو بڑی مارتا ہوگا لیکن کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یار دیکھو رمضان کا مہینہ ہے چلو یار یہ کار خیر میں پیسے تو بھی ڈال دے چل کسی کو ایڈوائز بھی نہیں کرتا تھا کیوں اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی بندے کو ایڈوائز کرتے ہیں نا تو وہ آپ کے ایڈوائز لیٹ سے مان لیتا ہے آپ نے کہا آپ کے ساتھ پانچ دوست ہیں ٹھیک ہے آپ کے پانچ دوست ہیں آپ نے پانچوں کہا یار تم لوگ کو چاہیے کہ تم نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو تو انہوں نے سب نے خرچ کیا ون ٹو ٹو ٹھر فائی سب نے خرچ کیا کس نے خرچ نہیں کیا آپ نے تو آپ کیا ہو رہے ہو گندے ہو رہے ہو کیونکہ سارے خرچ کر رہے ہیں اب وہ کہا کہا ہا جی میں نے یار میں ان کو دیکھ کیا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کس کو میں ان کو دیکھ کیا ہوں اچھا چا حمدللہ آپ نے کہتا ہے جی میں ان کو اتنے پیسے دیکھ کیا ہوں میں ان کو دیکھ کیا ہوں سب دیکھ کیا رہے ہیں کون نہیں دیکھ کیا رہا میں اب میں گندہ ہو رہا ہوں کیوں گندہ ہو رہا ہوں کیونکہ سارے مجھ سے آگے نکل کر سارے نیک ہو کہ میں اب یہاں پر بیٹھا ہوں اب مجھے بھی مجبوراً پھر خرچنا پڑے گا جو میں خرچنا نہیں چاہتا تو اس لئے میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو میں مشورہ بھی نہیں دیتا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا يُدُّ وَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينَ میں مسکین کو کھانا کھلانے کا مشورہ ہی نہیں دیتا کسی کو اللہ تعالیٰ فرمارے پہلا گناہ کیا تھا اس کا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اللہ جو العظیم ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا دوسرا کسی کو نیکی کا حکم بھی نہیں دیتا تھا کسی کو خرچ کرنے کی طرف ترقیب بھی نہیں دیتا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ حَا هُنَا حَمِيمَ تو آج کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا آج کے دن کوئی اس کا بیک اپ نہیں ہے آج کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے آج کوئی اس کی حق میں گوائی دینے والا نہیں ہے سارے دوست اس کے چلے گئے ہیں سب بندہ نفسی نفسی ہو گئے اور آج وہ اکیلہ تنہا ہے اور اس کو پھر ہم کھانا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ برماتے ہیں پھر اس کو ہم کھانا کھلائیں گے اس کا بہت خاص اکرام ہوگا کس سے ہوگا غسلین سے ہوگا غسلین کسے کہتے ہیں غسلین کہتے ہیں جو یہ زخموں سے جو پس نکلتی ہے نا یہ بلکہ اس کو میں ڈسکرائب بھی ہوں کرتا ہوں کہ جس طرح ایک بندہ ہے نا جو کہ جل رہا ہے نا جہنم کی آگ میں جو بندہ جل رہا ہے اس کے زخم بھی بن رہے ہیں اس میں سے پس بھی نکل رہی اس میں سے خون بھی نکل رہے ہیں اس میں سے گرم پانی بھی یعنی وہ جو زخموں سے پس میں سے پانی نکلتا ہے اس کے نیچے نا ایک پرات ہے اس میں سارا اکٹھا ہو رہا ہے جو بندے جل سڑ رہے ہیں نا ان کی جو بھی بائی پروڈکٹس نکل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک پرات میں جا رہے ہیں جو انتہائی گندی اور علودہ قسم کی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم اس کو کھلائیں گے اس کا اکرام اس پہ کروائیں گے لا یاکلہو اللہ الخاتیون اور یہ کسی کی خوراک نہیں ہوگی سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی یہ غسلین کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا سوائے وہ جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں منظر کشی کرتے ہیں دو قسم کے گروہ ہیں نا ایک وہ ہے جو رائٹ ہینڈ پہ تھے جن کو رائٹ ہینڈ میں جو نہ کتاب ملی ایک وہ ہیں جن کو لیفٹ ہینڈ میں ملی جن کو رائٹ ہینڈ میں ملی ان کو تو کہا کہ فی جنات تجری من تختل انہار ان کو تو جنت اطاف فرما دی جنت آلی اطاف فرما دی ان کو تو اللہ نے فہوا فی ایشت را دیا یہ اطاف فرما دیا ان کے لئے تو خیر کا معاملہ کر دیا ان کو اللہ نے خوش کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب مل رہی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا کسی کو انکریج نہیں کرتا تھا کہ خیر کی طرف جائے اور پھر انہی گناہوں کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے آج نہ اس کا مال کام آ رہا ہے آج نہ کوئی چودرہٹ کام آ رہی ہے کوئی پاور پوزیشن کام نہیں آ رہی کچھ بھی آج اس کا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آخر میں کہتے ہیں فسبح بسم ربک العظیم تو پھر آج تم جب زندہ ہو وہ لوگ جو آج یہ سورہ پڑھ رہے ہو اور اس سورہ کو سن رہے ہو تو تم کیا کرو فسبح تو پھر اللہ کو گلوریفائے کرو اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی بیان کرو کس رب کی جو ربک العظیم ہے جو تمہارا عظیم رب ہے اس کی بڑائی بیان کرو اس کے فرمبردار ہو جاؤ نیکی کے راستے پہ آج آجاؤ سومیٹی پرنسیسٹرز یہ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں ناخل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک کرنا ہے جب آپ رب کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں گے آٹومیٹکلی آپ کا بندوں کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ وہی رب جس سے آپ تعلق ٹھیک کریں گے وہی آپ کو حکم دے گا وہ بلوالدین احسان عماب آپ کے ساتھ احسان کرو وہی آپ کو حکم دے گا کہ تمہارے ہمسائی کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں وہی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ آپ نے اپنے ریلیشنشپس کو بھی منٹین کرنا ہے وہی اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے گا کہ آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے یعنی جب آپ اس رب کی فرما برداری میں آتے ہیں آپ دنیا کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں اور جب اس کی نافرمانی پہ آتے ہیں تو آپ دنیا کے اندر فساد کرنے والے بن جاتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے ان پر عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں ہمیشہ شامل کرے ہماری تمام غلطیاں گناہیاں جوہنا کوتائیاں گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آفرت میں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ